بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکرام میں شے ہوتے ہیں سے چھوڑائی میں ایک کپڑا لیا زیرے سے اس کی پیست کر رہا ہے ملہ سے چھوڑائی میں حاصلے پر بھییا ہے یا دیکھیں ایک نشان میں سٹٹر میں لگا لیا ہے اور ایک نشان پانچ انچ کے فاصلے پر لگا لیا ہے یا دیکھیں تین نشان لگا لیا ہے میں نے تین فلاوریری کروں گی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہمارے 3D فلاور ریڈی ہوں گے آپ جو بھی لیس یوز کریں آپ اوپر مشین میں وہی دھاگا ڈال لیں پہلے میں ایک سرکل ڈرا کروں گی کوئی بھی آپ لیلے جتنا بھی آپ نے بڑا فلاور ریڈی کرنا اتنی بڑی یہ آپ کیپ لے لے یہ دیکھیں اوپر سے تقریبا ایک انچ میں فاصلہ رکھوں گی اور یہ ایک سرکل ڈرا کروں گی یہ دیکھیں اسی کے اوپر ہم فلاور ریڈی کریں گے نیچے سے آپ کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں میں تھو ہلکا سا اس کو گھوما کے یہ دیکھیں تھوڑی سی شیپ بناوں گے آپ اپنے مرضی سے بنا سکتے ہیں جو بھی شیپ بنائیں یہ دیکھیں میں نے اس کلر کے لے لے لیا ہے آپ اوپر دھاغا بھی اسی کلر ملے یہ دیکھیں کٹ سے آپ ضرور لگائیں باریک باریک کٹ جو ہماری یہ فلاور کے نیچے جو لjatز پوری کے اوپر ہم کٹ لگائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو گھمانا ہے اچھے سے گھم جائیں ہماری لےlogo یہ دیکھیں پوری کے پر ہسے در کے لگا لیں گے یہ زمانے کٹ لگائیں یہ دیکھیں اس جگہ سے تقریباً ہاف انچ اس کو ہم اندر کریں گے تاکہ جب ہم دوسری لائن لے کے آئے تو ایکسٹر لے اس کو ہم اندر کی طرف کر لیں اور اس کو مشین کو گھوماتے جائیں گے نیڈل کو اندری رکھیں گے اچھے سے اس کو پر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس کو اندر کریں گے اور یہ جو ہماری اوپر سے پنکھڑیاں ہیں صرف ہمیں یہ نظر آنی چاہیے یہ دیکھیں ہاف گز میں ہمارا اچھا سا فلاور ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں پوری کو اسی طرح ہم گیپ کو فیل کر لیں گے اور سینٹر میں ہم میرر یا کوئی بٹن یا کوئی پل گار کچھ بھی آپ سٹیچ کر سکتے ہیں اندر اینڈ میں آکے ہم اس کو کٹ کریں گے اور اچھا سے اس کو پکا کر لیں گے تین سے چار سلائی لگا کے اچھا سے اس جگہ تین سے چار سلائی لگائیں گے اس فلاور کو ہم اسی طرح رہنے دیں گے 3D فلاور بن جائے گا ہمارا ایسے آپ اس کے اوپر سلائییں بھی لگا سکتے ہیں میں دوسرے فلاور ریڈی کروں گی تو اس کو سلائی لگا کے پھر دکھاؤں گی یہ دیکھیں اسی طرح ہم تینوں فلاور ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے دو فلاور کر لیں گے یہ ایک فلاور میں آپ کے سامنے اور سٹیچ کر کے دکھاؤں گے یہ دیکھیں جتنی باریک لیس ہوگی اتنا اچھا فلاور ریڈی ہوگا زیادہ چوڑی لیس نہ لیں ایک باریک باریک لیس لیں یہ شیٹل لیس جہاں ہم اپنی شیٹ کے دامن چاک پہ لگاتے ہیں اس کو بھی اسی طرح گھوماتے جائیں گے اور نیڈل کو اندری رکھیں گے اگر اس جگہ تک آپ میری ویڈیو واش کریں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں چینل کا ضرور ویسٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں یہ دیکھیں اور میری فل ویڈیو واش کیا کریں یہ دیکھیں اسی طرح پورا فلاور ریڈی کر لیں گے اس کو بھی کٹ کر کے اس گھر سے ہم لوگ کر لیں گے تین سے چار سلائل لگا کے یہ دیکھیں اس کے میں چاروں سائٹ پر سلائل لگاؤں گے یہ دیکھیں تاکہ ہمارا فل نیچے بیٹھ جائے یہ ایک جو ہم نے اورنج کا فلاور ریڈی کیا ہے اس کے اوپر سلائل نہیں لگائے آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں سلائل بھی لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ آپ اس کے پر سلائل بھی لگا سکتے ہیں سلائل کے بغیر بھی یہ فلاور خوبصورت لگ رہا ہے اس کے واپر میں نے سلائل لگائی اس کے پر سلائل نہیں لگائی یہ دیکھیں اب میں نیچے سے سٹچ کروں گا آپ کے پاس کوئی بھی باریک لیس ہو دیکھیں بچوں کے پلین ڈریس کے اوپر اس طرح رضائنگ کیا کریں اب میں ہی وائٹ کلر کے شرٹ ریڈی کر لوں گی یہ میں نے ایک پیج ریڈی کیا ہے اس کو میں سیڈی لیس کے ساتھ اپنے شرٹ کے اوپر جوائنٹ کر لوں گی اور نیچے وائٹ کلر کے لیس لگا لوں گی اور اس کے چاروں ساتھ پر پائپنگ کر کے فل اس کی شرٹ کی میں لک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے پاس چھوٹی سلیس پڑی تھی ہاف گھر سے بھی کم تھی یہ فلاور اس کے میں کٹ کر کے اور اس کے اوپر زیادہ سلائنگ لگانے کی ضرورت نہیں بس ایک سے دو دفاع آپ سلائنگ کر کے اس کو لوگ کر سکتے ہیں پہلے آپ اس کو گلو کی مدد سے تھوڑا سا پیسٹ کر لیں تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جائے یہ دیکھیں ہمارا پیٹن رڈی ہو گیا ہم ایکسٹرا دھاگے بھار اس کے کٹ اس کو نیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر موتی سٹیچ کر لیں گے یہ میں نے موتی سٹیچ کر لیا اچھا سا نیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا پیٹن رڈی ہو گا اب میرے جوائنٹ لے اس ہمارے میرے پاس اس کو اس کے جوائنٹ کر لوں گی اور نیچے بھی وائٹ کلر کے لیے اس لگا لوں گے یہ ہماری پانس سے چھ سال کی بچی کا ڈریس ریڈی کروں گی انشاءاللہ میں شرٹ میں ریڈی کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے شرٹ کا بھی فرنٹ ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ بلیک کلر کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی لائٹ کلر آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا ریڈی ہوا ہے چلے پیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کا ضرور وزد کیجئے گا اور چھوٹ چھوٹے پیز بلکل نازائے کیا کریں ان سے بہت اچھے اچھے آئیڈیا آپ کو مل سکتے ہیں آپ کوئی چیز بیسنا کیا کریں بٹن وغیرہ جو بھی پڑے ہو فیبرک بٹن بنا کے لگا لیا کریں کوئی چیز بیسنا کیا کریں چلے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اللہ حافظ